اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن جبور کا منشور اور ہم لاہور کے حلقہ این اے ایک سو تیس میں موجود ہیں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ گیمہ گیمی کا یہاں محول ہے اور نواز شریف صاحب کی واپسی کے بعد سے توقع یہ کی جا رہی تھی کہ نون لیگ دوبارہ سے اپنے گڑھ میں پاپولر ہوگی یہ وہ شہر ہے بالخصوص یہ وہ حلقہ ہے جہاں چار دہائیوں سے نون لیگ کو کوئی ہرا نہیں سکا دوہزار تیرہ کی اگر بات کریں تو نواز شریف صاحب اس حلقے سے ایک بڑی لیڈ سے کامیاب ہوئے تھے پھر سترہ میں ان کو جیل ہوئی اور اٹھارہ میں وحید عالم صاحب یہاں سے کامیاب ہوئے دوسری جانب اس مرتبہ اس حلقے میں نواز شریف صاحب کے مدے مقابل ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہیں جن کو تحریک انصاف کی سپورٹ حاصل ہے تو سترہ میں نواز شریف صاحب جیل میں تھے الیکشن نہیں لڑ پائے وحید عالم جیتے لیکن اس مرتبہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یاسمین راشد جیل سے الیکشن لڑ رہی ہیں تو ویسے تو اس حلقے میں ہمیشہ سے نون لیگ کے حمایتی آفتہ جو امید واران ہوتے ہیں ان کو ایک بڑی لیڈ ملتی ہے لیکن اس مرتبہ کہا جا رہا ہے کہ شاید ٹائٹ ریورس ہو سکے تو آج یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ انارکلی کے اس ایریہ میں ہم پوچھیں عوام سے کہ کیا اب بھی نون لیگ کا گھرڈ اس کو کہہ سکتے ہیں کیا اب بھی یہاں پہ پبلک اپنینین نواز شریف صاحب کے حق میں ہے یا پھر تحریک انصاف کی جو ویو تھی جو ٹائٹ تھی جو سنابی تھا اس نے کچھ تبدیل کیا ہے تو آئیں لوگوں سے بات کرتے ہیں ان کی رائے جانتے ہیں یہ ایک فیبرکس کی دکان ہے ان سے بات کرتے ہیں بلکہ بھائی کھڑے میں سلام علیکم سلام علیکم سلام کیا نام ہے فراس آپ تو انچنگ ٹیپ آپ نے لٹکائی ہوئی بڑا ناب تول کے سوچتے ہوں گے کس کو ووڈ دینا ہے آپ ووڈ سر عمران خان کو کیا وجہ اس کی بہت سی وجہ ہے جو کسی کو نظر نہیں آتا آپ نون لی کے گھر میں کھڑے ہوئے ہیں اور عمران خان میں لٹکائیے ہیں پھر بھی یہ ووڈ عمران خان کا اچھا تو اٹھارہ میں کس کو دیا تھا اٹھارہ میں عمران خان دو کچھ کیا انہوں نے آپ کے لئے بہتر کیا ہے بہت سی مائیں ہیں جو علاج نہیں کروا سکتی جی جی ان کا علاج ہوا ہے پھر صحیح بس اسی بات سے ابھی تو ہم اس کے فہن تو یاسمین راشد صاحبہ کو ووڈ دیں گے پر یہاں سے یہاں سے پھر جو بھی ہم علاقے سے کریں گا اپنے علاقے کے حساب سے میاں اسلام اکبال کو بھوڈ دیں گے اور میاں صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے لاہور کی قسم بدل دی پیرس بنا دیا لیکن آپ کنونسٹ نہیں ہوئے اب ہی ہم نہیں ہوئے کام دیکھ لیں آپ کے سامنے مارکٹ کا کیا حالات ہے صبح کی ایک بینڈ پیچی ہے ٹھیک ہے ٹھیک شکایت یہ ہے لوگوں کی کہ کاروبار بھی اس پیس پہ نہیں چل رہا جس پہ پہلے ہوا کرتا تھا کیونکہ صبح سے وہ کہہ رہے ہیں خریدار نہیں ہیں تو پریشانی لوگوں کی مہنگائی سے متعلقی ہے روزگار سے متعلقی ہے تو جو بھی اس کو اڈرس کرے گا ووٹ اسی کو ملے گا یہاں پہ آگے چلتے ہیں کیا نام ہے؟ محمد مختیار کس کو ووٹ دیا ہے؟ ہاں جی کس کو ووٹ دیا ہے؟ پچھے مرانہاو دیا ہے کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ آئے گا ملوک اخلاق ٹھیک ہو جائیں گے یہاں زیادہ لوگ کو نواز شریف صاحب کی بات کر رہے ہیں نونلک کی بات کر رہے ہیں ہماروی جائے گا انہیں ووٹ دینا ہے اچھا؟ اس کا ہی ووٹ ہے کہہ رہے ہیں جی ووٹ صرف طریقہ انصاف کا ہے اور اس کے علاوہ کسی کو ووٹ دیا تو ہی ہے تو مقداری کے زمرے میں آئے گا ان کے لئے آگے چلتے ہیں جی اسلام علیکم کس کو ووٹ دیں گے؟ خواجہ عمران خان اچھا یہ ویسے نیا نام سنا ہے میں نے تو کیا وجہ ہے اس کی؟ وجہ یہ ہے کہ عمران خان ہمارے لیڈر ہیں ہمیں اچھے لگتے ہیں ہماری دل جان ہے یہ جو زیادہ ٹرنڈ دیکھ رہا ہوں کہ تو تھوڑی بڑی عمر کے افراد ہیں وہ نواز شریف کے فین کیوں ہیں؟ وہ پاگل ہیں یہ تو عمر کا تقاضی ہے بھائی یہ ویسے اگر آپ ایسے بات کریں گے تو وہ کہیں گے کہ تحریک انصاف کے ووٹرز ہمارے ساتھ روئیہ یہ رکھتے ہیں نہیں وہ عمر کا تقاضی ہے آپ بتائیں جی کس کو ووٹ دینا ہے؟ عمران خان کو عمران خان کو آپ نے؟ عدری عدری؟ ٹھیک ہے آپ کا تو ووٹ ابھی بنا نہیں ہوگا یہاں پر زیادہ لوگ یہ ہی کہہ رہے ہیں کہ دراصل جو بڑی عمر کے افراد ہیں وہ صحیح سوچ نہیں رہے ہماری راہ ٹھیک ہے کہ تحریک انصاف کو ووٹ دلنا چاہیے آپ کس کو ووٹ دے رہے ہیں؟ تحریک انصاف عمران خان آپ کا ویسے ووٹ کہاں ہیں؟ ہمارا ادھری ہے ادھری ہے؟ علی پور اچھا تو وہاں پر یاسمین راشد صاحب ہے؟ جی جی یاسمین یہ ہے اچھا تو وہ جیل میں ہے لیکن آپ ان کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں؟ ہمارا بات ہمیشہ ان کا ہی رہے گا نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ میں نے لاہور کی تقدیر بدلی ہے مزید بدلوں گا ان پر آپ کو یقین نہیں ہے؟ ان پر یقین تو نہیں ہے لیکن کیا کریں ابھی واپس جب سے آئے ہیں تھوڑا وقت ٹھیک ہے نواز شریف صاحب پر یقین نہیں ہے جی آگے چلتے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام دوہزار اٹھارہ میں کس کو ووٹ دی ہے؟ دوہزار اٹھارہ میں تو تحریکہ لبائی کی آرسولہ لگو اس بار کس کو ووٹ دیں گے؟ اس کو بھی تحریکہ لبائی کی آرسولہ لگو انشاءاللہ وہ ویسے پچھلی بار تیسرے نمبر پہ آئی تھی اس بار بھی آپ کو یہ خدشہ نہیں ہے کہ ان کو ووٹ دیا ضائع ہو جائے گا ان کا کوئی ممبر الیکٹ نہیں ہوگا؟ نہیں نہیں ضائع نہیں ہوگا انشاءاللہ امید ہے کہ زیادہ ووٹ لیں گے پہلے سے؟ انشاءاللہ بہت زیادہ لیں گے اور کوئی ان کا ترقی کے حوالے سے کوئی اجنڈہ پسند آیا یا کچھ اور ہے؟ سارا جنڈہ ہی ان کا پسند ہے ہمیں تحریکہ لبائی کے ووٹر ہے جی اور یہ تیسری رائے ہے اس حلقے میں اس کے علاوہ تحریکہ انصاف نونلی کی رائے بل جائے گی لیکن یہ تھرڈ فورس ہے یہ بھی نوٹ کرنا پڑے گا ہمیں آگے چلتے ہیں کیا نام ہے جی؟ محمد بکش بکش صاحب کس کو ووٹ دیا اٹھارہ میں؟ عمران خان اس بار؟ یہ سایہ کیا ہے یہ سارے سازش ہے اس کے پاس وہ اچھا ہے اچھا کام کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ دھوکھا ہوا ہے یہ بھائی ہے مارے ساتھ موجود ہے اسلام علیکم کسے ووٹ دے رہے ہیں؟ عمران خان کو اٹھارہ میں کس کو دیا تھا؟ عمران خان کیا بدلہ انہوں نے آپ کی زندگی نے؟ عمران خان ویجنری بند ہے عمران خان نے غریبوں کا سوچا ہے صرف سوچا ہے کہ کام کیا؟ کام کیا ہے لنگر خانے بنائے ہیں ٹھیک ہے پناہ گائیں بنائے ہیں لوگ مزاق اڑھاتے ہیں اس چیز کا یہاں بھی لاہور میں جو مزدور طبقہ ہے نا ایک ٹائم کی دو سو روپے میں روٹی نہیں کھا رہا چھے سو روپے روٹی کے لگ جاتے ہیں اس کے اگر اچھی روٹی کھانا چاہے تو کم اچھ کم پانس روپے عواز شریف صاحب جو کہتے ہیں کہ ہم نے روٹی بھی سستی کی تھی سڑکیں بھی بنائی تھی ہم نے موٹر ویس بھی بنائے ہیں ہم نے لیپ ٹاپ بھی دی ہیں اگر عواز شریف سے پوچھا جائے نا کہ بکری لینے چاہیے یا ایسی لگانا چاہیے تو وہ کہے گا ہم عوام کے لیے ایسی لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ ایسی خراب ہو جائے تھوڑی دیر کے لیے وہ ٹھنڈا ہو جائے اور چلا جائے لہور پہ جتنا ترقیاتی کام ہوئے نا اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوا فائدہ نہیں ہوا عوام جو غریب ہے وہ غریب بھی رہی ہے جو کچھ جن کے حالات بہتر تھے انہوں نے فائدہ اٹھا لیا لوگوں کے پاس جب روٹی نہیں کھانے کے لیے تو ان کو لیے آپ موٹر ویس بنا دیں اور یہ چیزیں بنا دیں وہ کہہ رہے ہیں جی خالی ترقی کا فائدہ نہیں ہے کیونکہ اگر کھانے کو روٹی نہیں ہے نوکری نہیں ہے تو پھر سڑکوں کا کیا کرنا ہے رائے ہیں ان کی بارل صحیح ہے غلط ہے یہ آپ بتائیے آگے چلتے ہیں آپ بورٹ کس کو دیں گی ہم کو کس کو نہیں دینا چاہتے ہم دنگ ہیں سب سے سارے لیڈر سے نواز شریف صاحب سے بھی کوئی امید نہیں ہے کسی سے کوئی امید نہیں ہے سب کو دے دیا آپ کو آپ کو نواز شریف صاحب سے امید ہے میں تو کہتی ہوں شیطان سے بندہ کیوں پناہ مانگتے اس سے پناہ مانگے اس حلقے میں تو بہت فین ہے ان کے سب کہتے ہیں کہ یہاں بکواس ہے کوئی اس کا فین نہیں ہے جہالت ہے صرف یہ ہے کہ ہم لوگوں کو نہ ہمارے اندر کوئی شاہور ہے جس نے شاہور جگایا تھا اس کو کھڑے لائن لگا دیا اور جو شاہور پر بات کرتا ہے اس کا مو بند کر دیتے ہیں یاسمین راشد صاحبہ کھڑی مئی ہے یہاں پر ان کو ووٹ دے کے آپ کیوں نہیں ریکارڈ کرواتے کہ آپ کی رائےوں کے ساتھ کس کا لگنا ہے بھئی گھر میں چھاپے ہوئے ہیں ووٹ انہوں نے ہم نے نہیں دینے ووٹ انہوں نے اور ریڈی رکھیوں تیار کر کے الیکشن شفاف نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا کہاں ہوتا ہے جہاں شفاف ہوتا ہے وہاں آپ یہ سمجھتے ہیں ہم سہیے سمجھتے ہیں کہ کچھ نہیں ہاں شفاف ہوتا ہے ابھی ہوا ہے ابھی تک آپ کو نظر نہیں آتا سب کو نظر نہیں ہوا یاسمین راشد صاحبہ جیل میں بیمار بھی رہی ہیں پہلے کینسر کی مریضہ بھی رہی ہیں یہ ساری چیزیں جب آپ نے ان سب کو پکڑ کے آپ خود بتائیں یہ تیسری چوتھی دفعہ ہے تو کیا ہم ان سے کون ان سے امید کوئی پاگل ہی ہوگا جس کا اپنا دماغ کام نہیں کرتا وہ ان سے امید لگا کے بیٹھے ہوں گے کہہ رہی ہیں کہ جی کوئی ان کو کم از کم امید نہیں ہے دو ہزار چوبیس کے الیکشن سے کے شفافیت نہیں ہے اس میں ویسے اگر ارگانک الیکشن ہو تو پھر پی ٹی آئی جیتے گی لیکن ہو نہیں رہا آگے چلتے ہیں شیر نے سولہ مہینے میں کیا کیا آپ بتائیں سب کوئی کیا لوٹی سستی تھی گی سستا تھا ہاں اس کے ہوتا ہوئے تو اتنی مہنگی ملکھائی ہوگی صحیح کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں اچھا شیر انشاءاللہ ہے اچھا شیر آئے گا یا تیر آئے گا یاسمن راشد جیل میں ہیں ان کے لئے کوئی آپ کی امدردی چلتے ہیں انشاءاللہ جو انہوں نے ملکنا کیتے ہیں جیل چلتے ہیں جیل چلتے ہیں ٹھیک ہے وہ تو کہتے ہیں کہ نون لیگ والے ڈاکو ہیں وہ کہتے ہیں نون لیگ والے ڈاکو ہیں ہم کہہ رہے ہیں عمران ڈاکو ہے ٹھیک ہے تین سار چور چور کے اندر ہے ابھی کم مد بیچ ہے آج چورینی صاحب کو دے دیں سزاؤں صحیح ہے صحیح ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بوٹ صرف نواز شریف صاحب کا ہے دو زارہ اٹھارہ میں کسے بوٹ دیا جی اس وقت تو تحریک انصاف کو دیا اس وقت کس کو دیں گے اب دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ ہی ہے ایک ہفتے کا وقت رہ گئے ابھی بھی نہیں سوچا آپ نے سوچا تو بہت کچھ ہے لیکن کچھ ہمارے لیے بھی تو کچھ کرے نا وہ اچھا ہر بندہ جو بھی سوچتا ہے اپنی ہی جیبیں بڑھتا ہے اور باہر چلا جاتا ہے پھر آگے انشاءاللہ جو بھی آئے ہمارے حق میں آئے تو بہتر ہے آپ کس کو لانا چاہیں گے اگر نا شریف آ رہا ہے تو پھر وہ غریبوں کے بارے میں بھی سوچیں آپ کس کو ووٹ دیں گے دیکھیں ابھی دیکھتے ہیں اس طرح تو نہیں کسی نہیں کیا کھوڑا کنفیوز لگ رہے ہیں بھی ایک ہفتے کا ٹائم ہے ان کے پاس شاید کر لیں یہاں پر چند خواتین ان سے بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم کس کو ووٹ دیا دو سار اٹھارہ میں آپ نے دو سار اٹھار میں میں نے ووٹ نہیں دیا کیونکہ میں احل نہیں تھی اس وقت ووٹ دینے کے اس بار کس کو ووٹ دےنا ہو اس بار میں سوچتا یہ رہت نہیں ہوں ووٹ کسی کو بھی نہ دیا جائے کیونکہ بوٹ دیننے کا کیا فائدہ ہے بورت تو اسی وقت دیا جائے جب وہ ووٹ ہمارے کا استعمال اچھا ہوگا جب استعمال ہی نہیں اچھا جب عوام کی مانگی نہیں پوری ہوگا کسی میں گائی کم کرنے کی امید کس سے ہے زیادہ نواز شریف سے نواز شریف صاحب سے ٹھیک ہے نواز شریف صاحب کا بوٹ ہے اور وہ کہہ رہی ہیں کہ ویسے تو ناومیدی ہے تھوڑی بہت لیکن پھر بھی نواز شریف صاحب کو جو انتخاب ہے وہ بہتر ہو ویلکم بیک ناظرین جمہور کا منشور میں ہماری گفتگو عوام کے ساتھ جاری ہے اور کوشش یہی کر رہے ہیں کہ ایک ارگینک رائے پوچھی جائے کہ لوگ کیا چاہ رہے ہیں دو ہزار اٹھارہ میں کس کو ووٹ دیا عمران خان کو دو تئیس میں چوبیس میں چوبیس میں کس کو دے رہے ہیں عمران خان کو کیا وجہ ہے کیا ایسا کیا انہوں نے اماندار بندہ ہے اچھا گریڈ لیڈر لوگ کہتے ہیں امانداری سے گھر نہیں چلتے کہاں بھی تو کرنا پڑے گا ساری اماندار ہو کوئی جیل ہوتی ہے آپ کے سامنے میرے سزادہ تو آپ جاتے وہ جیل جیل تھوڑی تھی اب آپ کو لگتا ہے کہ ان کے لیے کوئی ہمدردی کا ووٹ نہیں ہونا چاہیے جو پہلے ان کے ساتھ ہوا نہیں عمران خان دیکھیں عمران خان کو تو ووٹ دینا ہے ہر حال میں ہم نے دینا ہے کیونکہ اس نے نا ویسے آپ نون لیک کے گھڑ میں کھڑے ہوئے ہیں یہاں پچھلے تین دہائیوں سے ہارے نہیں ہوئے سار ہم لوگ سپورٹر ہیں نون لیک کے ہم لوگ ایسے سپورٹر ہوتے تھے کہ ہم نون لیک کی ریلیوں کے ساتھ جاتے تھے تو رائے کیوں بدلی آپ کو سر وہ بندہ بس دل نہیں مانتا اس بندے میں چار دفعہ وزیراعظم بنے ہیں جتنی دفعہ بھی بنے ہیں تین بار بنے ہیں کیا کیا ہے اس ملکہ صحیح آپ کس کو ووٹ دیں گے مران خان کو اچھا کیا بجا ہے اس کی اس کی بیسکلی بجا یہ ہے کہ نوازری کو اتنے بار زیادر ساری وام بھی مران خان کو سپورٹ کر کیا ہے کیونکہ مران خان سچے ہے نوازری صاحب آگے کہ لوگ کہہ رہے ہیں اس میں اگر پوچھتے ہیں کہ کیا رائے ہیں ان کی اسلام علیکم محمود صاحب کس کو ووٹ دیا اٹھارہ میں پی ٹی آئی کو دیا تھا اس بار کس کو دینا ہے انشاءاللہ پی ٹی آئی کو بس ایک اچھا انسان ہے اس نے عوام کے اندر ایک شعور دے دیا کہ عوام اپنا حق لینا جانتی ہے لیکن وہ تو چیئرمن نہیں رہے یاسکن داشت صاحب کو ووٹ دیں گے نہیں ہم اس کو پی ٹی آئی کا کھمبا بھی کھڑا ہو گیا الحمدللہ انہوں ووٹ دے گا اور میں اپنے آپ کو ایک بات بتاؤں کہ 99% ووٹ جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کا ہے بلاول صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ اب یہاں پر آ کر صرف نواز شریف صاحب کی وکٹری ہو سکتا ہے کہ وہی دوبارہ وزیر آزم بن جائے چوتھی بار تو اگر وہ وزیر آزم بنے آپ پی ٹی آئی کو ووٹ دے دیں افسوس نہیں ہوگا کوئی بات نہیں کیا ہوا ووٹ دینا ہے ووٹ دینا بھی ایک فرض ہے صحیح مگر ووٹ ہمارا پی ٹی آئی کا ہے اور یہ نون لی کا گھڑ ہے کوئی بات نہیں پھر کیا گھڑ ہے تھا ہوتا تھا کسی زمانے میں اب نہیں آپ کے اللہ در سپورد ہے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ جی طریقہ انصاف کے ووٹر ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ووٹ طریقہ انصاف کو دیں گے چاہے وہ جیتے ہیں یا ہارے ہیں لیکن ووٹ انہی کا ہے کیا نام ہے میرا لی ووٹ کس کو دیں گے میرا آئی ڈی کاری نہیں بنایا ایسا تو نہیں ہو سکتا اب 17 سال کی عمر ہوئی ہے 17 سال کی ہیں 17 سال کی ہیں جی ابھی آئی ڈی کارٹ بنایا ہے اگر آئی ڈی کارٹ بنایا ہے پھر کس کو ووٹ دے گے پھر وہ سوچیں گے ابھی تو آئی ڈی کارٹ ہی نہیں ہے ابھی سال بعد بنے گا اگلی گورنمنٹ میں سوچیں گے کس کو دیں گے جب اگلے لیکن کو ووٹ دیں گے یا کنا بود ہوا یا کنا تائیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ جیت جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اسلام علیکم جی والک موڑ دیں گے شیر یہ سارے پی ٹی آئی کی آوازیں لگا رہے ہیں آپ شیر کہہ رہے ہیں کیا وجہ ہے شیر نواشری صاحب ہوتے ہیں تو کارو باہر ہوتے ہیں اچھا عوام خوشحال ہوتی ہے روڈ بنتے ہیں بنتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی شاور نہیں ہے اگر جو بات کرے گا نوانلی کی اس کو شاور ہی نہیں ہے یہ کہنا ہے پی ٹی آئی کے vote نہیں شیر شیر آجی آپ اسلام علیکم اس کو ووٹ دے رہے ہیں بود شیر کو انشاءاللہ یہ سارے پی ٹی آئی کے لئے ہیں میں اسے لگے ہیں ان کا شاور کر رہا ہے شیر کو جلیں گے شیر کو شیر کو شیر شیر کو شیر کو شیر کو شیر کو سب نونلی کو ووٹ دیا گا انشاءاللہ یاسمن راشد کو نہیں اسلام علیکم میرا نا جی گوشی بات دو ہزار اٹھارہ میں کس کو ووٹ دیا تھا نونلی کو اور اب کس کو دیں گے اب بھی نونلی کو انشاءاللہ کیا وجہ ہے کہ تبدیلی نہیں پسند آئی ہے آپ کو تبدیلی میں میرے بھائی ہم تاجر لوگ ہیں میں ادھر پرائیزنٹ اٹھارا سال سے جس کی وجہ سے ہمیں تو پتہ ادھر تو کارباری برباد ہو گئے ہیں تمام لوگ پریشان ہیں یہ دیکھیں یہ سب تاجر کھڑے ہیں کام ہی نہیں تھا تو جو کہتے ہیں کہ شباز شریف کی سولہ ماہ کی حکومت نے بھی بڑا نقصان پہنچایا وہ صحیح کہتے ہیں وہ صحیح نہیں کہتے اس لیے کہ آپ کو پتہ تھا حالات کیا تھے اس ٹائم ملک کے حالات کیا تھا یہ تو شکر کریں کہ وہ شباز شریف نے آ کے تو یہ اس کو ہینڈل کیا تو ملک جو ہمارا بیتری کے طرح جا رہا ہے آپ کہتے ہیں جی لیول پلائنگ فیلڈ نہیں ہے پی ٹائی کو سپیس نہیں مل رہی اس لیے نواز شریف صاحب آ رہے ہیں نہیں جی آپ دیکھیں ہیں نواز شریف صاحب تو پہلے بھی آئے تھے یہاں جیلیں بھی کٹی ہیں انہوں نے پھر اتنے پروجیٹ کیے انہوں نے آپ تو آپ کو تو خود معلوم ہونا چاہیے تاجرنجی اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے صرف معاملات صرف نون لگ نے بہتر کیا کسی اور نے نہیں کیا اور نون لی کا کوئی مقابلہ نہیں ہے اس لیے اسلام علیکم علیکم السلام کیسے ووٹ دیا 2018 میں پی ٹائی کو اس بار کس کو ووٹ دیں گے پی ٹائی کو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں کیا تین سال انہوں نے صرف نعرے بازی کی کہ وہ نہیں کچھ کیا بہت کچھ کیا اچھا تو یاسمن راشد صاحبہ کو ووٹ دیں گی ہاں جی انشاءاللہ لیکن نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے لاہور کو پیرس بنایا ہے اس کی تقدیر تبدیل کی ہے آپ کو ہی لگتا ہے اسی لاہور میں آپ بھی رہتی ہیں دیکھیں انہیں اتنے زیادہ سال موقع دیا گیا ہے تو انہیں بھی دیں انہیں تو پانچ سال پورے نہیں کرنے دیا جب انہیں موقع دیا جائے گا تو اگر انہیں ہی اتنے سال موقع دیا جائے تو یہ بھی پیرس سے کچھ اوری بنا دیں گے پیرس سے بھی زیادہ اچھا بنا نواز شریف صاحب کہتے ہیں آج تک میرا بھی ٹنیور پورا نہیں ہوا پانچ سال تو وہ تو کرنے والے کرنے نہیں دیتے ہیں اچھا لیکن آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کو ووٹ دے کے آپ کا ضائع نہیں ہوگا جی مجھے لگتا ہے صحیح ہے صحیح ہے بہت بہت شکریہ ہے یہ تحریکین صاحب کی ووٹر ہیں کہہ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی سے امید ہے آپ بات کریں گی جی جی اسلام علیکم کسے ووٹ دیا دو ہزار اٹھارہ میں دو ہزار اٹھارہ میں تو میں نے ووٹ نہیں دیا اس بار کس کو دینا ہے ووٹ دیس دفعہ پی ٹی آئی کو دینا ہے کیا وجہ ہے پی ٹی آئی کا وجہ تو یہی ہے کہ جنہیں دے رہے ہیں انہوں نے پنہ سال میں کچھ کیا نہیں ہے خاص ہے لیکن لاہور کے عوام تو کہتے ہیں کہ جی اورنج لائن میٹرو بن گئی یہاں پہ اس کے علاوہ یہاں پہ ہم نے لیپ ٹاپ تقسیم کیے ہم نے میٹرو بنا دی آپ اس سب سے امپریس نہیں ہوئیں نہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر یہ تھوڑی سے چیزیں کر دیں تو یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی ٹی وی ویرہا مشہوری ویرہاں تھی تو چلیں پانچ چیزیں بتائیں جو خان صاحب نے ایسی کی کہ آپ نے کہا کہ ووٹ انہی کو ملے گا امران خان نے بہت اچھا ہمارے مسلمانوں کو کیا ہے قوام مسجدہ میں جا کے چلیں ایک ہو گئی تقریر کیجی خان صاحب نے اور دوسری انہیں نے یوت کے لیے بہت اچھا ہے کہ یوت اب تبدیلی کی طرف آ رہی ہے پہلے جو سے لوگ وہ ویسی بورٹ دے رہے سے کوئی پی ٹی آئی تبدیلی کی طرف آ رہی ہے اور دو ہی ریزنز ہیں جی نہیں نہیں یونیورسٹی بقیرہ میں یہ ہو رہا ہے ترجمت القرآن پڑھایا جارہ بقیدہ ٹھیک ہے صحیح ہے مطلب ان کی لحاظ سے ایک تقریر کی اور دوسرا یوت کو اویر کیا یہ پروگرام ہے اسلام علیکم جی دوزار اٹھارہ میں کس کو ووٹ دیا جی نواز شریف تو اس بار کس کو ووٹ دیں گے انشاءاللہ نواز شریف تو یہ خواتین کے اندر تو ہم ترینڈ دیکھ رہے ہیں کہ وہ زیادہ تحریک انصاب کی طرف جاتی ہیں آپ نون لی کی بات کر رہی ہیں کیا بجائے ماشاءاللہ انہوں نے اتنے اچھے اچھے کام کیا ہے تو انشاءاللہ ہم مریم صاحبہ کو سپورٹ کریں گی یا اگر نواز شریف صاحب وزیراعظم بنتے ہیں ان کو سپورٹ کریں گی نواز شریف کو بھی کروں گی اس بار باری آپ کو لگ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کی ہے انشاءاللہ 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 اور جو لوگ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ یاسمن راشد صاحبہ جیل میں ہیں ان کے ساتھ ہمدردی دکھانی چاہیے ان کو ووٹ ملنا چاہیے ان کو کیا جواب ہے میرے خیال میں تو یہی جواب ہے کہ ہمارے لیے جس نے ملکہ اچھا کرنا ہے ہم نے تو اسی کو ووٹ ڈالنا ہے نا ٹھیک ہے ماشاءاللہ وہ پہلے بھی آئے تو کافی اچھے اچھے کام کر کے گئے ہیں ملکہ مہنگائی کام ہوگی امید ہے اللہ کا شکر ہے انشاءاللہ انشاءاللہ مہنگائی کام ہوگی جی بہت شکریہ کہہ رہے ہیں جی نواز شریف صاحب کی حکومت میں مہنگائی کام ہو سکتی ہے یہ ناظرین ایک ہم دیکھ رہے ہیں رائیڈل ڈریسز کی ایک شاپ ہے یہاں چلتے ہیں اور ان کے آنر سے پوچھتے ہیں کہ کس کو ووٹ دینا چاہ رہے ہیں جی اسلام علیکم کیا نام ہے فیصل صاحب کس کو ووٹ دیا دوہزار اٹھارہ میں دوہزار اٹھارہ میں مران خان کو اس بار کس کو دیں گے انشاءاللہ اسی کو ہی دیں گے کیا وجہ آپ کے رائے بدلی نہیں ہی یہ پسند ہے یار وہ ہمیں تو مطلب اس کے علاوہ کوئی پروگرام کوئی ترقیاتی منصوبہ وہ پسند نہیں ہے دیکھیں بیسی کے لئے اگر دیکھا جائے تو وہ جتنے بھی ترقیاتی منصوبے ہیں وہ تو اپنے لئے ہی کر رہے ہیں ویسے قوام کو صلص ضرور مل رہی ہے لیکن اپنا ان کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے یا آپ کی تاجر برادری کے لوگ یہاں کہہ رہے ہیں کہ ہم نونلی کو سپورٹ کریں گے کوئی نہیں جی جس کا ڈل کرتے کریں ہم تو عمران خا کو سپورٹ کریں گے اور اس حلقے میں نواز شریف صاحب جیت بھی چکے ہیں تیرہ میں بھی کوئی بات نہیں جی اس بار کون جیت رہا لگتا آپ کو کچھ کہہ نہیں سکتے جی اس دفعہ جونس ہے وہ ٹوٹلی ووٹ گپت پڑھنا ہے خاموش ووٹ پڑھنا ہے اور انشاءاللہ مجھے بڑی امید ہے کہ اللہ تعالی کامیابی دے گا یہ بہت شکریہ ہے یہ بڑی انٹرسنگ رائے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بار خاموش ووٹر اپنی رائے دے گا اور اس سے کچھ تبدیلی آ سکتی آپ کس کے ساتھ ہیں میں جماعت اسلام میں کے ساتھ جماعت اسلامی کے ووٹر ہیں یہ ابھی تک پہلا ووٹ ملا ہے ہمیں یہاں پہ جماعت اسلامی کے آئیں جی اسلام علیکم کیا نام ہے جی ہمار ٹپو مارسہ 2018 میں کس کو ووٹ دی ہے ترازو کو ترازو کو کس بار کس کو دینا ہے ترازو کیا بجائے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہی حل ہے اچھا تو یہ جو نواز شریف صاحب اور عمران خان صاحب یہ تو سارے ایک ہی لوگ ہیں اچھا ایک ہی کسی کا ایک پی ٹی آئی میں ہیں تو ایک نون لیگ میں ہیں کوئی اس کا چاچا ماما پیپلز بارڈی بھی ہوگا خاندان تو ایک ہی ہے وہی سارا قبیل ہے معاشی بدحالی اس کو ٹھیک کر سکتا ہے ترازو آپ کو لکھا بلکل کر سکتا ہے کرپشن بند ہو جائے گی کرپشن ہو رہی ہے نا کرپشن بند ہو جائے گی اب یہ پی ٹی ایم جو گزار کے گئے ہیں سولا مینے کی ان کی تاقتدار ٹھیک ہے اور اس میں کیا کیا ہے انہوں نے ایک دفعہ بھی انہوں نے جو غیر ضروری اخراجات بند کی ہیں جو لیکیج اس کا روکا ہے تحریک انصاف کا دعوی یہی تھا کہ کرپشن کو ہم ختم کرنے کے لئے آئے تھے انہوں نے کرنے نہیں دیا اگر انہوں نے یہ بھی کہا تھا تحریک انصاف کا تو یہ بھی دعوی تھا کہ وہ مدینہ کی ریاست قائم کرے گی تو کیوں نہیں کی اس نے آسمن راشد صاحبہ بھی کھڑی ہوئی ہیں جو کہ جیل میں ہیں ان سے کوئی ہمدردی ہے دیکھیں جی جو ظلم ہے ظلم کو تو ظلم کہنا چاہیے انہیں دیکھیں نا ظلم تو ظلم ہے اور یہ اگر وہ جو معاملات انسپت پی ٹی آئی کے ساتھ کیا جا رہے ہیں کسی کے پاس بھی تھوڑی سی اکل ہے تو یہی کہے گا ظلم کر رہے ہیں یہ ظلم تو نہیں ہونا چاہیے اگر ازادانہ طریقے کے ساتھ اس کے فیصلے ہونے چاہیے اور دعوے بہت کیے ترازو کو ووٹ دیں گے اور دعوے بہت کیے کرپشن ختم کرنے کے تحریک انصاف نے بھی کیے اور پارٹیز نے بھی کیے لیکن صرف ترازو ووٹ ڈیزرف کرتی ہے اور کوئی نہیں جی سر اسلام علیکم کیسے ہیں آپ اس کو ووٹ دے رہے ہیں اس بار کیا وجہ ہے اس کی کچھ نہیں ملک کا جو خلاہات ہے جو وقت ٹائم جا رہا ہے کوئی فیدہ نہیں ہے کسی کو ووٹ دینے کا لینے کا لیکن کہا تو یہ جاتا ہے کہ ووٹ نہیں دیں گے تو اپنا آکے رائے دے ہی ضائع کر دیں گے کیا فائدہ ہوگا ووٹ نہ دینے کا یہ فائدہ ہوگا دل کو یہ انصلہ ہوگا ہے نا ہم نے ووٹ نہیں کسی کو دیا ہمیں کسی سے ووٹ نہ لیا نہ دیا آپ کیا کہتے ہیں آپ کس کو ووٹ دیں گے میرا ووٹ نونلیک ہے کیا وجہ ہے اس کی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جب بھی آیا انہوں نے پاکستان کو بنایا سجایا ہے پر باقی کسی نے کچھ نہیں کیا سولہ ماہ کیا کیا ہے نونلیک نے نونلیک کو پوری کرنے نہیں دی گورمینٹ ماشاء اللہ دیکھ لیں سڑکے آپ کے سامنے پاکستان کو سجایا بنایا انہوں نے آپ کے سامنے جو کہتا ہے کہ اس نے کچھ نہیں کرا نہ چڑے موٹر وے پر آگے چلتے ہیں لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ ان کی کیا رائے یہاں پر تو عوام کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یا مایوسی ہے یا پھر نونلیک کا ووٹ ہے جی اسلام علیکم کیا نام ہے بھئی سلیمان کیا پڑھتے ہیں آپ میں نے بیچولر ان پلیٹیکل سائنس کیا ہوا ہے آپ تو پلیٹیکل سائنس کے طالب علموں کس کو ووٹ دے رہے ہیں میں اس وقت ذرا تھوڑا سے کنفیون میں ہوں کیونکہ ہمارے محبوب لیڈر قائد آزم انہوں نے بچوں کو جو سیاست سے کنارہ کشی کا کا تھا طالب علموں کو اور ہمارے محبوب پلیٹیکل تینکر ایڈر سوٹل وہ یہ کہتے ہیں کہ جب سیاست سے کنارہ کشی کر لیتے ہیں تو ہمارے اوپر جاہل حکمران آجاتے ہیں تو اس وقت میں کنفیوز ہوں کیوں کنفیوز کہ میں اپنے قائد کی بات مانوں کہ اپنے محبوب پلیٹیکل تینکر کی بات مانوں لیکن وہی مسلم لیگ کلیم کرتی ہے کہ اب ہمارے جو نواز شریف صاحب میں واپس آکر ملک کی قسمت بدل دیں گے آپ کو نہیں لگتا ایسا ہوگا ایسا پوسیبل نہیں ہے کیونکہ جو وہ منشور وہ لے کر آتے ہیں پاکستان کے مسائل ان سے بڑے ہیں آپ نے ویسے منشور دیکھا نون لیک کا مجھے تو کافی کامپریانسیب لگا آپ نے پڑا ہے اس کو پریکٹیکل نہیں ہے تین سو یونٹ دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے ہیں ملک کی ساٹھ فیصد بجلی فری ہو جائے گی پوسیبل نہیں ہے ہمارے پاس اتنے سورسیز ہی نہیں کس کو ووٹ دے رہے ہیں نون لیک کو انشاءاللہ کیا وجہ نون لیک کو تحریک انصاف تو کہتی ہے کہ انہوں نے ملکی خزانے پر ڈاکیں مارے ہیں کچھ نہیں چھوڑا یہ چوری اگر وہ کہتا ہے نہیں چوری چوری سے وہ جو ان کے معاملات نہیں کر رہے ہیں وہ چوروں والے نہیں ہیں یہ بوشہ بی بی یہ بھی یا آج ہماری جنجی شریف غلط ہے یا پہلے غلط ہی لیکن ابھی جو ساری اپوزیشن وہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے پاس وہ لیول پلنگ فیلڈ نہیں ہے اس کے بعد بھی آپ کہیں گے کہ نواز شریف صاحب کو یہ آنا چاہیے یا نواز شریف اس ملک کا حل ہے اور بندہ اتنا فیکچوری بل ہے ہی نہیں کہ وہ جب مڑ جائے اور بات سننے لیں اور حالات کو کنٹرول کر لیں شہباز شریف صاحب کی سولہ ماہ کی حکومت یاد ہے کیسی لگی وہ سخت ہی بہت سخت ہی لیکن یہ دیکھے رہے ہیں کہ ان کے پاس کچھ تھا ہی نہیں اگر کچھ ہوتا تو وہ کرتے ہیں خزانے خالی حضات خراب سارا خراب تو آپ کیا کہتے ہیں مران خان صاحب نے پچھلے اپنے دور میں دیکھ لیں جب سے 2018 کے بعد لیکشن میں آئے ہیں انہوں نے کیا کام کرا انہوں نے سب سے پہلے انہوں نے کہا آئی ایم ایف سے ہم کرزہ نہیں مانگیں گے ہم نے کہا چلو اچھی بات آئی ایم ایف سے کرزہ نہیں مانگیں گے چلو ہمارے ملک کے لئے کچھ اچھا کام کریں گے لیکن آتے سال ہی انہوں نے اپنا رول توڑا ٹھیک ہے انہوں نے آئی اپنے آپ نے 2018 میں ان کو ووٹ دیا تھا میں نے 2018 میں دیا تھا اچھا اب دیں گے اب اب کس کو دیں گے کیونکہ اب نونلی کو دوں گا کس کو ووٹ دیا 2018 میں اٹھارا کو میں نے نواجسے کو دیا تھا اب کس کو دینا ہے ووٹ سولہ ماہ کی اتنی سخت حکومت اتنی مہنگائی آپ کی رائے نہیں بدل سکی اصل میں انہوں نے اس کو تجربہ کوئی اس طرح خاص نہیں تھا تو یہ پرانے سیاستدان ہیں ان کو تجربہ ملک چلانے کا تو کچھ بہتر کرنے کے ملک کے لئے یہ نوجوان جو کہتے ہیں کہ ان کو ہم نے عزمالیہ تیس سال دے دیئے کچھ نہیں بنا آپ کے بھی گھر میں ایسا انقلاب آیا یا پھر سب نونلی کو ووٹ دیں گے انشاءاللہ انقلاب آئے گا سبا اور نواز شریف صاحب لے گئے ہیں بریم صاحبہ نہیں آپ کس کو ووٹ دیں گے عمران خان کیا وجہ اس کی وہ تو الیکشن میں کھڑے ہی نہیں ہو رہے ہیں یاسمین راشد کو ووٹ دیں گے انشاءاللہ وہ جیل میں ہیں اگر ان کو ووٹ دیتے بھی ہیں تو پھر باہر نہیں آتی پھر کون لیڈ کرے گا یہاں پہ لیڈ کریں گے انہوں نے وکیل صاحب اپنے کھڑے کیوں ویسے کیا کام کروایا تحریک انصاف نے اس حلقے میں کبھی شوکت خانم کھولا ہے شوکت خانم یہاں بنا تھا یہاں نہیں بنا تھا سبزے پہلا کراچی میں بنا تھا اس کے علاوہ کیا لگا آپ کو کہ آپ کی ذاتی زندگی تحریک انصاف کی سیاست سے کیسے چینج ہوئی اس نے ہمیں شعور دیا شعور دیا ہے تو شعور سے گھر کی روٹی اور سب چل جاتا ہے نہیں کہتے ہیں انہوں نے شعور دیا ہے کس کو ووٹ دیا اٹھارہ میں اٹھارہ میں نون لکھ اس بار کس کو ووٹ دیں گے نون لکھ ہی رائے کیوں نہیں بدلیا آپ کی تحریک انصاف نے تو کہا کہ ہم نے آکر ملک کی تقدیر بدل دینی تھی لیکن نکال دیا ہمیں چاس ہمیں ان سے بندہ کیا تو آگل بندہ ہی چل رہا ہے تو کیا وجہ ہے کہ یہاں بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں شعور دینے والے ہی تحریک انصاف کے لوگ ہیں بسیقی کون سا شعور تیس سال وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف نے رول کیا اور کوئی فرق نہیں پڑا خاص طور پر اس ہلکے کی بھی اگر بات کر لیں کس کی؟ تو یاسمین راشد صاحبہ ابھی جیل سے الیکشن لڑ رہی ہے تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید ہمدردی کا ووٹ ان کو مل جائے جنہوں ان کو دینا ان کو دینا ہے آپ کو ہمدردی نہیں یاسمین راشد صاحبہ نہیں جیل میں ہیں وہ آپ نے کیا جو جیسا کرے گا اسے مرے گا اسی ہلکے میں ووٹ ہے آپ کا؟ ہاں جی اسی ہلکے میں اچھا کیا نواز شریف صاحب یا تحریکین صاحب ان سے امید نہیں ہے؟ نہیں نواز شریف صاحب امید ہے لیکن ووٹ لبیگ کو دیں گے ووٹ اس دیں گے لبیگ سے سپورٹ دونوں کو دے رہے ہیں سپورٹ دونوں کو ہے یہ تھوڑی سی نئی رائے بھی آپ دیکھ لیجئے کہ ایک طرف نواز شریف صاحب تحریکین صاحب کی بات تو ہے لیکن اس ہلکے میں لبیگ کے ووٹرز بھی موجود ہیں آگے چلتے ہیں کس کو ووٹ دیا دو آزار اٹھارہ میں؟ جمران خانم اور اس بار کس کو دیں گے؟ اس بار کس کو دیں گے؟ اس بار کس کو دیں گے اچھا ہلکا آپ کا یہی ہے؟ ووٹ کان پر ہے آپ کو؟ نہیں ہمارا گوھن میں ہم چار ہے ووٹ کے لئے تو کیا لگتا ہے کہ کیا ایسا کیا تحریک انصاف نے کہ وہ سب سے بہتر ہیں؟ اس ملسوں کا حکمت میں گئی بھی اتنا نہیں تھا یہ شوز پہلا ہم نے پانسو کا بیٹھا تھا دو سال میں اچانک اٹھ سو بھی کیا پہلا چار سو کا دے رہا تو ہم پانسو کا بیٹھا تھا ابھی چیہ سو ساڑھے چیہ سو ساتھ سو کا دے رہا ہم اٹھ سو قدر رہا ہم اٹھ سو کا سیڑا چیہ سو کرے رہا ہم سکتا ہے تو نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے ایٹمی دھماکیا کیے ہیں؟ موٹر ویز بنائیں کچھ نہیں کیا کچھ نہیں کیا کچھ نہیں کیا وہ تو اس نے صغیقتconver اور قصط کیا انعنال خان نے ہم لوگوں کو دیا تھا تو پرویز خاتک صاحب جو وزیراعلہ بنے تھے وہاں سے وہ تو چلے گا ہیں وہ اس کو کوئی ووٹ ڈیاتا ہی نہیں تھی وہ اس کو کوئی دیاتا ہے کچھ بھی اس اس کو جن تھوڑے صاحب نارض ، پرویز خاتک صاحب پارٹی سے علایہیں لیکن ان کو امید کوئی نہیں لائکا اسلام علیکم اس کو وڈ دیا بیٹی دوزار اٹھارا کو خانجی کو دیا تھا اب اس بار کس کو دینا ہے انشاءاللہ پکا خانجی کا ہے اس کے علاوہ کوئی ہے بھی نہیں میری نظر میں بلکہ کہتے ہیں کہ یہ ہلکا گھڑ ہے ان کا اور نونلی کو یہاں جیتی تین دہائیوں سے میرے ساب سے بہت جانے در جو بھی جتنے بھی ہیں نا صرف ریانی والے ہیں اچھا ٹھیک ہے ووڈ نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے ووڈ خانجی کا پکا ہے یہ چتنی مرضی ٹیلے لگا لیں جو دل لیکن کا کرتا وہ کریں اچھا ہے ووڈ پکا خانجی اس کی کوئی پکی وجہ بتائیں مجھے پکی وجہ یہ ہے سب کو دنیا داری کو پتا ہے آپ کو پتا ہے دونمری کیسے ہو رہی کیسے نہیں ہو رہی ابھی بھی دونمری ہو رہی ہے نہیں جو تین ساڑھے تین سال کی حکومت تھی اس میں کوئی کیا تبدیلی آئی تبدیلی یہ ہے کہ خانجی کیا کرتے ہیں خانجی جو پہلے ہی سارا کچھ جو خالی ملا تھا کام بھی کرنا تھا کچھ پھر انہیں موقع نہیں دیا صحیح صحیح کہہ رہے ہیں دیکھیں جی نماز شریف نے کام کیا ہے اور اس کا پاکستان میں ایمج جو ہے وہ بہت اچھا ہے کیونکہ میری آدھی سے زیادہ فیملی بہر رہتی ہے اچھا تو باہر رہنے والے زیادہ تاریکن صاحب کو سپورٹ نہیں وہ دیکھیں جو ملا جلال رو جان ہے ملا جلال رو جان ہے آپ کرکٹر کو ووٹ دیں گے یا سیاستدان کو دیں گے سیاستدان کو دیں گے اب تک تو ناظرین جو ریزلٹس ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ اس میں تقریباً سیونٹی تھرٹی ہے نواز شریف صاحب کے حق میں سیونٹی پرسنٹ اور ٹین پرسنٹ لبیک اور تقریباً ٹونٹی پرسنٹ تاریکن صاحب تو دیکھتے ہیں کہ کیا یہ ٹائیڈ ریورس ہوتی ہے آگے چل کے کیونکہ لوگوں کا کہنا یہی ہے کہ اس حلقے کے اندر شروع سے ریلیمنٹ مسلم لیگ نواز ہی ہے اسلام علیکم آپ لگ رہا ہے کسی لیڈر کے انتظار میں کھڑے ہوئے ہیں یہاں پہ کس کو بوٹ دیں گے آپ بوٹ انشاءاللہ عمران صاحب اچھا کیا وجہ ہے اس کی اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں نا ٹوٹل تیسرا بندہ ہے ایک قائدی آزم محمد علی جناہ تھے دوسرا ایک ذولفکار علی بھٹو تھا اور تیسرا یہ ہے لیڈر اس کو نہیں کہتے کہ یہ سڑکیں بنوائے جو نالیاں پکی کرائے جو کٹل کے ڈھککن لگائے لیڈر اس کو کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل فورم پہ کہیں میں کوئی بات کر رہا ہو تو اس کی بات لوگ سنے یہ پر پاکستان اچھا اور اس کو کہتے ہیں لیڈر لیکن انٹرنیشنل فورم پہ کوئی تقریر کرنے سے آپ کی ذاتی زندگی میں کیا تبدیلی آئی گھر کا چولا جانگی ہے بچے کو نوکری مل گئی کیا چولا نہیں عزت سب سے پہلے ہے اگر ملک بندہ جو نا یہ ٹوٹے روڑ سے گزر جاتا ہے لیکن اگر ملک کی ریسپیکٹ نہیں ہے تو کسی پاکستانی کے کیا ریسپیکٹ ہوگی باہر مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ نوکری ملنا یا کھانا پینا ایمپورنٹ نہیں ہے حصت ایمپورنٹ موڑ دیں گے ظلم کے خلاف زبردستی کے خلاف فورسیبلی کے خلاف دوہزار اٹھارہ سے اکیس تک ظلم زبردستی نہیں ہوئی دوہزار اٹھارہ سے آنوڑ جو ہے نا ظلم جبر کی دور چل رہا ہے اٹھارہ میں تو امران خان صاحب کی امران خان نے کسی کو آپ خود کہہ رہے ہیں ظلم جبر کا دوہزار اٹھارہ کی بات کرو اس نے اگر کیا ہے نا ہم اس کو بھی اپریشیڈ نہیں کرتے اگر اس نے کیا اگر کیا کیا یا نہیں کیا یہ بتائیں اگر اس نے اتنا نہیں کیا گروہ سے جوان بچیاں نیسو اٹھوائی کیا ہوگا ہر کوئی بندہ کرتا ہے وہ اس کی مطلب ووٹ یاسمین راشد صاحبہ کو دینا ہے آپ نے یاسمین راشد کو دیں گے انشاءاللہ یاسمین راشد صاحبہ کو ووٹ دیں گے جی آگے چلتے ہیں اس کو ووٹ دے رہے ہیں بوٹ امران خان کو کیا وجہ ہے وہ یہ بہت ہے اس نے اس نے مسلم امہ میں جا کے انہوں نے بات کی اور دوسرا یہ تھا کہ ابھی انہوں نے کہا جی سیفر کیس پہلے انہوں نے کہا جی سیفر کیس جھوٹا ہے اب اسے دیس سال کے سزا سنا دی گئی ہے اگر جھوٹا تھا تو پھر سزا کی اس نے اگر زیادتی ہو رہی ہے لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں کہ تقریر کی باہر جا کے انہوں نے زیادہ لوگ یہی کہہ رہے ہیں تقریر سے گھر چل رہتا ہے گھر چلتا ہے نوکری ملتی ہے اسے گھارت میرا خیال میں پہلے ٹھیک چلتا ہے اب دیڑ سال جا بین کی حکومت آئی پی ڈی ایم کی ملتی ہے مطلب اصلاح آپ کا مہنگائی ہے مہنگائی ہے اب ہوئی ہے اچھا اب ہوئی ہے تو نواز شریف صاحب سے امید نہیں ہے اب ہی نہیں ہے نواز شریف صاحب سے امید نواز شریف صاحب اچھے کام کرتے رہے ہیں انہوں نے میں دیا ہے میٹرو دی ہے اس کے بعد انہوں نے میں بچکو دی ہے بہت سی انہوں نے میں سہولیات دی ہے مطلب اس کے ریٹن میں آپ انہیں ووٹ دیں گے جی انشاءاللہ آپ نواز شریف صاحب کو ووٹ دیں گے انہوں نے سپورٹ کریں گے بے شک شباز شریف صاحب کا دور سولہ مہینے کا آپ کو پسند آیا بیسے ہمیں شباز شریف صاحب نے جو بھی کام کی ہیں ان کے پہلے دورے کو مقصد بھی آپ دیکھیں نا جہاں سے آپ پورا پاکستان نون سب سے ہے نورزن جا سکتے ہیں آپ جہاں پہ بھی جائیں آپ کا موٹروے کا لنک ملتا ہے جس بھی شہر میں جائیں ماری اکانومی بھی ان کے حالات میں ٹھیک تھی پٹرول کی نیچے تھی بائیک چلانے میں آسانی تھی گارڈیاں کال سکتا بندہ گھر پہ اب دیکھیں نا ہم روڈ میں پیدلز لیل ہو رہے ہیں وہاں سے جانا ہوتا ہے جی پی آر سے بیٹھے اس کو تو ایک پروپاگینڈا جو کامیاب تو ہوا نا جنگلہ بس کہہ دی اور بعد میں کہا کہ اس کا فائدہ کوئی نہیں سڑک سے تو قوم بنتی نہیں اس کا کیا جواب ہے کیوں نہیں بنتی بھئی آپ نے جب ٹریڈ کرنی ہے آپ کے جو بھی انٹرنیشنل لنک سے ہیں دیکھیں نا ہم چائنا سے مال مگو آتے ہیں جہاں سے بھی مگو آتے ہیں وہ موٹروے تو میں چاہیے بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ بسکلی انفرسٹرکچر جو ہے ان کے دور میں بہتر ہوا اور سنیری دور دراصل نون لیگ کا آگے چلتے ہیں دوزار اٹھارہ میں کس کو بڑ دیا تھا نواز شریف اس بار نواز شریف شباز شریف صاحب بھی پسند آیا آپ کو سولہ مہینہ کے لیے شباز شریف صاحب نے مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دی ہے خان صاحب کی پولیسییں غلط تھیں باتمیزی سیاست کی تھی انہوں نے بس کی ہے عوام کو باتمیزی سیاست پاک صاحب نفذ ہے اس کو تحضیب کے دارے میں راکے بات کرنے جائے ہیں خان صاحب وزیراعظم بڑھے تھے اس کے بعد بھی انہوں نے صرف باتمیزی کی ہے ان کو پوری دنیا میں صرف ایک ہی بندہ چور نظر آتا تھا باقی سب ٹھیک تھے جو توشہ خانہ میں سزا ہو گئی اس کے بعد دیکھنا جو ایسا کریں گے ویسا بڑھنی اللہ کے جیسا انہوں نے لوگوں کے ساتھ کر رہے تھے ان پر خود اللہ میں کوئی چیز اچھی لگی یا صرف نواز شریف صاحب کی شخصیت نہیں نواز شریف کے منصوبے صاحب اچھی ہیں آپ کوئی بھی کام دیکھ لیں نواز شریف مینٹی ورکر ہے پاکستان کے لیے بیس اس کے علاوہ کوئی بیس نہیں ہے کیونکہ ان کے وقت میں جب بھی منگ آئی آتی ہے تو واپس بیک آؤ ناظمی ہوتی ہے تو ناظرین ایک ٹرینڈ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نون لی کے حوالے سے جو بھی لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ نون لی کی بات کر رہے ہیں یا موٹر ویج کی بات کرتے دکھائی دیں گے لیکن دوسری جانب جو تحریکین صاحب کو ووٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس سلکے کے اندر ان کا زیادہ سٹریس ایمج کے اوپر ہے اور آنر کلچر کے اوپر ہے تو یہ بڑا ایک انٹرسنگ ٹرینڈ یہاں پر دیکھنے کو ملتا ہے اسلام علیکم علیکم السلام شاہر تو بڑی اچھی بناتے ہوں گے تو ووٹ کس کو دیں گے ووٹ تو اب بھی تک کسی کو نہیں دیا ہے نواز شریف کو دیں گے نواز شریف کو دیں گے کیا بڑی نواز شریف کو دیں گے آپ کے دوست کہہ رہے ہیں عمران خان کو دیں گے ان کا اپنا مرضی امار اپنا سوچے اس کا اپنا سوچے بجا کیا ہے بجا بجا بس یار وہ اس کا حکومت میں جو انہیں سارا بند ہو گیا مسجدیں بند ہو گیا کرونا آ گیا غریب لوگ آگے پیچھے ہو گئے منگائی بھی اس کا دور میں آ گیا اصل گلا آپ کو تحریک انصاف سے تحریک انصاف سے تحریک انصاف سے نہیں اگر چلتے ہیں ناظرین یہاں کچھ فیبرکس کی دکانیں ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا سوچ رہے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم کیا نام ہے جی ثوڑا ساں محمد عبد ھسین نام ہے عبد صاحب 2018 میں کس کو ووٹ دیا 2018 کو ووٹ تو میں نے اس کو پی ٹی ای کو دیا تھا اور اس بار اس بار کیا تو 2018 کے بعد بھی جو ہے میں نے تو یہ رسٹ کیا پوری کہ پورے 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 پاکستان جو سیاستان ہے نا ٹوٹری ایم پی ایس لے کے جی منیسٹر تک بھئی مان اور کوئی عوام کا سوچتے نہیں ہیں اور سب سے جاہل عوام پاکستانی اس میں میں بھی شامل ہوں ہم بھی نہیں سوچتے ہیں اپنے بارے میں کہ یہ ساری چالیس سال پچاس سال سے بھئی مانی کر رہے ہیں کوئی عوام کو فیدہ نہیں دے رہے ہیں کوئی عوام کی طبعی کر رہے ہیں کوئی کسی میں رلیف ہے عوام کو بجلی محسوی کر رہے ہیں آپ بائی کٹ کر رہے ہیں بلکل بائی کٹ اس طرح تو پھر آپ کو کہا یہی جاتا ہے چوروں کو سلیکٹ کرتے رہے ہیں سب چور ہیں یہ طریقہ انصاف کا بیانی ہے یہ طریقہ انصاف کا بیانی ہے صحیح ہے صحیح ہے انہیں بھی ووٹ نہیں دے رہے ہیں انہیں اس لیے نہیں دے رہے ہیں کہ ان کے پاس آئی کچھ نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے انکل کو کسی سے امید نہیں ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سب کے سب چور ہیں اور جسے بھی ووٹ دیا ضائع ہی کریں گے بسکلی اب آگے چلتے ہیں یہ لگ رہا ہے پہلے ہی ڈیویٹ ہو رہی ہے نون لیگ اور پی ٹی آئی کی ہوئی ہو رہی ہے چیک کرو گے آپ کی شاپ تو بڑی اچھی ہے تو سیاسی اپنین کیسی ہے آپ کی کس کو ووٹ دے رہے ہیں سر اونسلی دل ہی نہیں کرتا اس کی وجہ پتا کیا دیکھیں سیاستانوں کا ایک رائٹ ہے ہم لوگوں کو فسیلیٹیٹ کرنا یہ دو چار پانچ دس دنوں کے لیے پندرہ دنوں کے مہینے کے لیے چورن بیچیں گے اور بند اپنے گھر چلا جائے گا آپ لائٹ کی کنڈیشن دیکھ لیں گیس کی کنڈیشن دیکھ لیں پانی کی کنڈیشن دیکھ لیں نواز شریف صاحب کا کلیم ہی ہے کہ لوڈ شیڈنگ تو ختم ہی ہم نے کی تھی اگر آپ لائٹ کا ہم نے ساری زندگی ووڈ نواز شریف صاحب کو ہی دیا ہے اس دب ہم بھی دیں گے میری ان کے ساتھ ایک رکویس ضرور ہے میاں صاحب کا میرا پیغام بہنچے گا جی آپ بولیں ان کے جو نیچے نیچے والے جو ان کے وزیر مشہیر ہیں ان کو ٹھیک گراؤنڈ ریالٹی نہیں بتا رہے اچھا اس کی وجہ پاکستان کی پنجاب کی خاص طور پر نون لگتی آپ گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ سر ہر بندہ بزن امران حان کی کوئی کالیٹی نہیں ہے آپ لوگوں نے امران حان کو پیک پر چڑھا دی ہے ان کی غلطیاں ان کی خامیوں سے وہ ہیرو بن گیا ہے آپ میرے سے اتفاق کریں یا نہ کریں امران حان کی بات اپنی جگہ پر اس کی پرسنیلٹی اپنی جگہ پر خوبصورتی اپنی جہاں پر ہمیں خوبصورتی سے کوئی غرض نہیں ہے ہمیں پاکستان میں سر روزگار چاہیے صحیح سید کے معاملے کے ہیں ہم مسلم کنٹری ہیں دو سو سترہ سی پچاسی پر ہماری وہ جسٹیس کا نظام ہے کیا خیال ہے تو میہ صاحب گریٹ انسان ہے لیکن ان کے جو وزیر ہیں مشہیر ہیں ان کو صحیح نہیں بتا رہے سر وہ کہہ رہے ہیں نیا صاحب ٹھیک ہے وہ کہہ رہے ہیں جی سپورٹ تو نواز شریف صاحب کو کرتے ہیں اور کرتے رہے ہیں لیکن جو مشہیر ہیں ان کی کابینہ کے لوگ ہیں وہ بیسکلی اصل سیچویشن ان کو بتاتے نہیں ہیں اسی لئے کہ آن گراؤنڈ چیزیں بہت مختلف ہیں تو ناظرین ایک بریک شامل کرتے ہیں بریک کے بعد مزید لوگوں سے بات کریں گے اور پوچھیں گے کہ کس پارٹی کا منشور بہتر لگ رہا ہے اور کس کو آپ نے ووڑ دینا ہے دوہزار چوبیس کے الیکشنز میں ناظرین جمہور کا منشور میں ہم نے آج کوشش یہ کی کہ این اے ایک سو تیس کے اندر عوامی راہ کیا ہے یہ آپ تک پہنچائے اور ہم نے دیکھا کہ کسی حد تک یہاں پہ لگتا یہ ہے کہ نون لیگ کی جو ڈومینیشن ہے وہ شاید بن سکے کیونکہ جو تاجر یونین ہیں جو دکاندار ہیں اور جو مجورٹی ہے ان لوگوں کی جو کہ بڑے عرصے سے یہاں پہ کاروبار کر رہے ہیں ان کی رائے میں نواز شریف صاحب کا آنا بینفٹ کرے گا یہاں کے تاجر حضرات کو تو آپ نے ان تمام لوگوں کی آراز سنی اس کے اوپر آپ کی کیا رائے یہ ضرور دیجئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ